مولویوں کو برا بلا کہنا جائز ہے جواب یہ ہے کہ انسان تو تقویٰ سے کام جانا چاہیے یہ کہ اچھا کام کرے دشمن پر اچھا کام کرے تو اس کی تعریف ہونی چاہیے اور یہ ہی قرآن میں ہمیں سکھایا ہے قرآن کرنیم نے بعض دوسری لوگوں کی بھی تعریف فرمائی ہے ان میں یہ اچھے لوگ ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ کا تقاضی ہوئی ہے کہ قرآن کی تعریف کی جائے جہاد افغانستان میں شامل اگرچہ یہ درست نہیں ہے کہ سارے مولوی ہی تھے بعض افغانستان کے مولوی مخالف بھی تو تھے اور بقیدہ روسی حکومت کے انہاں پر اس حکومت کے سنخواہدار بھی تو تھے اور ادھر سے وہ قرآن کے فتح روسی نظام کے حق میں دے رہے تھے اس لئے تو یہ تصویر غلط ہے اس کو درست کریں ان کے مطلق تعریف کرے کلمہ بھی جماعت میں کسی سے کسی نے نہیں کہا اور افغانستان کے جہاد میں مصروف جتنے بھی خدا تعریف کے فضل کے ساتھ مسلمان تھے ان کے لئے کلمہ تعریف ہی میں نے کہا دعائیں دیں اور جنہوں کے مرے خود دعائیں ہیں اس بات پر میں نے کہا کہ میں بہت نیک کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ اکثر عام ناس تھے ان کو امراضی کہانا ہے یہ غلط بات لیکن جو امراضی درست کام میں شامل ہوں ان کو بڑا کہانا درست نہیں ہے لیکن وہ امراضی جو ایسے کام میں مصروف ہوں جو خدا کے نزدیک مقروع اور ناپسند دیدہ ہو ان کی تعریف کرنا بھی بے وکوفی ہے اس کا شرافت اجم شرافت سے تعلیم نہیں نیت حماقت ہے کیونکہ قرآن تعریم کے بلکل مخالف ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انہوں کو ٹیشنر رکھتے ہوئے آئندہ زمانے کے مولمی کو متعلق ایک بات فرمائی اسے دہرانا مولمی کو گالی دنے نہیں بلکہ اسے دہرانا حضرت عدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوال پر ایک صحیح تسلیم خم کرنا ہے اور یہ یاد دہنی طرح نہیں ہے کہ کوئی بات ہے تلاش کرو وہ کیا بات ہے آپ فرماتے ہیں آخرین کے ذکر کرتے ہوئے وہ لوگ جو آخری اعیام میں ہوں گے آخری اعیام استنبات اس لیے ہے کہ وہ زمانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمارا ہے جو گمراہی کے زمانہ ہے اور وہ آپ کے قریب کا زمانہ ہوئی نہیں سکتا اس کے مطلعے فرماتے ہیں مَسَوَبَسَاجِدُهُمْ عَامِرَتُمْ وَهَيْخْرَادُ مِنِ الْحُدَى مَسْجِبِينَ عَبَاد دِکھائی دیں گی مَسْجِبِينَ جو عَبَاد دِکھائی دیں ان کو برا کہنے کا کسی وہ کیا حق ہے لیکن اللہ جو جانتا ہے جو حقیقت حال سے واقف ہے اس نے حضرت عبدیس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے ان مساریت کے مطلع جو اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی جن کا قرآن نے آپ کو علم دیا تھا خون کے اشارے سے فرمایا کہ وہ لوگوں نے اس وقت پہلے ہوں گے ان کی مسجدیں عباد ہوں گی تو بھی ہدایت سے خالی ہوں گی پھر فرمایا علماؤہم شر من تحت عظیم سما کہ علماؤں جو عثمانوں کے علماؤں ہوں گے وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے اور یہ اتنا سخت کلمہ میں نے تو نہیں کہا یہ تو حضرت عبدیس میں حضرت عبدیس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خبر پا کر بات بیان فرمائی ہے اور پیری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن لکھا جائے گا لیکن صرف کتابت کے لئے رہ جائے گا اسلام ہوگا مگر نام کا رہ جائے گا بس جب یہ باتیں بعض علماؤں نے دکھائی گئیں تو اس وقت ان کی تعریف کرنا جائز نہیں ایک عمر آپ کے سامنے بہرحال کھلا ہونا چاہیے آپ میں نہیں جانتا آپ خود مولیوں کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ نہیں لیکن میں نے بہرحال صرف توجہ دلائی ہے کہ مولوی کا کام ہے یعنی دینی عالم کا کہ تقوی شعار ہو اللہ کا خوف کریں اور وہ سچا مولوی ہے کیونکہ قرآن کریم میں اِنَّا فَنَا اِنَّا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ اَرَادِهِ الْعُلَمَاءُ کہ جو عالم ہیں وہ تو خدا کا سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتے ہیں وہی ہیں دراصل جو ڈرتے ہیں بس اگر بینوں کی قرآنت موجود نہ ہو تو خدا کی طرف ان کو منصوب کرنا جائز نہیں رہ جاتا اگر اللہ سکھا خوف ہو تو اللہ کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں دنیا میں اس کی حکم کے خلاف جو بدیاں رہ پا رہی ہیں ان کے خلاف جہاد کریں اس جہاد میں کیونکہ پیش بیجے بیٹھ گیا ہیں جانتے ہیں جگہ جگہ عدالتوں میں جھوٹ بولے جا رہا ہیں یہاں تک کہ ایک پرانے عجاج نے یہ ایک تقویر میں کہا کہ میرے لمبی عمر گزر گئی عدالت پر بیٹھے ہوئے مگر میں نے اب تک کوئی ایک بھی ایسا دوانی پایا جسے میں سوشلی صدی سچا قرار دے سکوں اسلامی معاشرے اندھے یہ حال ہو گیا ہے روز برہ جو بدیاں پنپ رہی ہیں گھروں میں گلیوں میں معاشرے کے ہر حصے میں ہر سیاسی طبقے میں ہر اقتصادی دائرے میں کوئی شماری نہیں ہے جس کو اللہ سے پیار ہو اللہ کا خوف ہو وہ تو کی زندگیاں ان بیماریوں کے خلاف جہاد میں وقت کر دیں برک دیتی ہے کہ بیچارے مسلمانوں پر اللہ میں اقبال نے یہ کہا خدا کے مجلے جو اجائز نہیں ہے مولیے کی برک دیتی ہے مسلمانوں پر جو فتنہ شروع کر رکھا ہے اس کو اس سے لڑاؤ اینجیوں کی پیچھے پڑھے پھر ذکریوں کی پیچھے پڑھ گئے پھر شیعوں کی پیچھے پڑھ گئے شیعہ علماء ان کے پیچھے پڑھ گئے سارا جہاد آپس میں ہی ہے اس طرف کوئی نگے پھر جاتی اور افغانستان میں آپس میں لڑھ رہے تھے روس کا تو ایک بہانہ تھا اب روس جا چکا ہے اب کنے لڑھ رہے ہیں اب کس کے خلاف جہاد ہو رہا ہے ایران اور عراقی کیوں کا جہاد تھا کہاں کا جہاد تھا وہ کون کس کے خلاف جہاد تھا جو بیدنی طاقتیں ہیں ان کی طرف جو اسلام کی جشن طاقتیں ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں بہتنے کو نہیں جاتے مولی پھر شیعہ ملوی مولی کوئی جنڈاپ نار کھا رہا ہے وہاں زم مولی محضور تایاد کا مسلمان شور کرنے جاتے دراغ کرنے ڈالتے اپنی حکومت پر کہ اٹھیں اور نہ دخل دیں کوئی پرواہ نہیں دو ملوی کی جزئے ساتھا اس لئے حقیقت حال کو دیکھنا چاہیے آپ خام خواہ جو بات میں نہ آئیں تعریف ہر اچھی بات کی ہونی چاہیے جو کسی میں پائی جائے اور جو بری بات ہے اس کی طرف سمجھانے کے لیے سے اشارہ کرنا نشان بہی کرنا گروہ بھی ہے